بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کے اندر سب سے بڑی مصیبت لوگ یہ سمجھتے ہیں دیوالیا ہو گیا ہے مال لٹ گیا ہے کسی کا گھر نہیں رہا لیکن دین والے یہ سمجھتے ہیں جس کا دین نہ رہے یا دیندار دنیا سے چلا جائے اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن بصی رحمت اللہ علی کہا کرتے تھے موت العالم سلمتن فی الاسلام لا يسدها شیئن مختلف اللیل والنہار جب ایک صالح اور عالم ربانی دنیا سے چلا جاتا ہے یہ اتنی بڑی دڑاڑ ہے کوئی چیز سے پر نہیں کر سکتی دن رات گزر جائیں یہ کمیاں پوری رہی ہوتے ہیں اور ایوب السختیانی رحمت اللہ علی کہا کرتے تھے انہیں اخبر بی موت الرجلی من اہل سنہ فکأنی افقد بعض اعضائی مجھے جب خبر ملتی ہے کہ سنت پہ عمل کرنے والا کوئی دنیا سے چلا گیا ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے میرے جسم کا ایک حیصہ شل ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات سمجھائی تھی امت کو جو مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِدُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعٍ يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَاد وَلَاكِنْ يَقْبِدُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء اللہ علم انسانوں کے دلوں سے نہیں نکالے گا علم زمین سے اٹھ جائے گا تو علماء کو اللہ اپنے پاس بلا لے گا حَتَّى اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَدَ الْنَّاسُ رُؤُوسًا جُهْحَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُوا وَأَضَلُوا ایک ایسا وقت آئے گا کہ نیک لوگ سارے یہ اللہ اپنے پاس لے جائیں گے لوگ پھر جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے سوال کریں گے وہ اچھی حالت سے جواب دیں گے جواب لینے والے بھی گمراء اور دینے والے بھی گمراء اَوَا لَمْ يَرَوْ أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا اللہ حضور جلال کافروں کو سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں اور آج کافر مانے بھی ہیں اس بات کو کہ ان قریب زمین سکرنے لگ جائے کیسے سکرنے لگ جائے اس کی اطراف سے پانی بڑھتا جائے گا پانی کی مقدار بڑھتی جائے گا اور آج سائنس بھی کہنے لگ گئی کہ پہلے زمین گرم تھی تو پھیلی ہوئی تھی اب تھنڈی ہوئی ہے تو سکرنے لگ گئی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں خراب ہا بی موت اہلیہا وفقعہیہا و اہل خیر منہا زمین کے اندر بربادی ہوگی تو اس وقت ہوگی جب اللہ زمین بھی دستنے والے علماء اور فقہاء اور اہل خیر کو اپنے پاس بلا لیں گے تو پھر زمین کے اندر خرابی خرابی سعید بن جبیر رحمہ اللہ رحمتاً واسع جب کسی نے ان سے سوال کیا لوگوں کے لئے ہلاکت کب ہے جب کسی امت سے علماء اٹھتے جا رہے ہوں تو سمجھ لو اس قوم کی ہلاکت کری سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عن وارضا اللہ نے عمر کو عجیب ہی ایمانی کیفیت عطا کی تھی پندرہ آیتیں اللہ نے اتاری ہیں تو رائے عمر کی تھی اللہ نے قرآن بنا کے اتار تھی اور سید المرسلین کہا کرتے تھے لو کانا بعدی نبی لکانا عمر لوگوں میرے عباد اگر کی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا وہ کہتے ہیں موتو الف عابد احور من موتی عالم بصیر بحلال اللہ وحرامی روے زمین پہ ہزار عبادت گزار اللہ کی نعمت ہیں لیکن ہزار اللہ کے پاس چلے جائیں تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک عالم کے جانے سے نقصان ہوتا ہے جو لوگوں کو حلال وحرام کی تمیز بتانے والا ہے جس کو اللہ نے حکمت و بصیرت سے نماز آیا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں گے ویبقا حسالت الناس بس بھوسائے باقی رہ جائے گا اور حالت یہ ہوگی کسی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے نجائز کیا ہے اللہ حضور جلال جو دنیا سے چلے گئے اللہ حضور جلال ان کو کروٹ کروٹ رحمتوں سے نواز دے اللہ حضور جلال اپنی شان و عظمت کے مطابق ان کی مہمان نوازی فرمائے ملک پاکستان کے اندر جن لوگوں نے قرآن کی خدمت اس وقت شروع کی جب پاکستان اور ہندوستان الگ ہوا جب اس جماعت کے اندر قرآن مجید کو خوبصورت پڑھنے کے لیے شعور نہیں تھا سفے اول میں کام کرنے والے عالم ربانی جن کو اللہ نے بڑا ہی محسن بنایا تھا انسان کی شناخت ہوتی ہے دشمنوں سے بھی اور اپنوں سے بھی جنہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی احسان کا برطاو کیا اور پورے خاندان کے لیے محسن کا قردار ادا کیا اور ساری زندگی جو ہے اس قرآن کے لیے اپنے آپ کو لگایا آج وہ اللہ کے پاس چلے گئے اس مرکز کے بانی وبانی اللہ حضور جلال ان کی خوبصورت مہمان نوازی فرمائے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علی کے بعد ایک شخص آیا بڑا ہی غمگین تھا پوچھا کیوں غم کھا رہے ہو وجہ کیا ہے کہا میرا وہ دوست چلا گیا ہے جس کے ساتھ مجھے حد درجہ پیار تھا انہوں نے صرف ایک سوال کیا کوئی تفصیل نہیں پوچھی ہل ہوا کان علی السنہ اتنا بتاؤ اس کی زندگی سنت کے مطابق تھی جواب دینے والے نے جواب دیا سنت کے مطابق تھی تب ہی تو یہ میں بات کر رہا ہوں فرمایا لا تحزن ستلقاہو فی الفردوس الاعلا ستلقاہو فی الجنہ پھر غم کی بات نہیں ہے یہ وقتی چیزیں ہیں جنت میں تیری اللہ اس سے ضرور ملاقات کروائے گا رابی کہتے ہیں میں نے لمبا سفر کیا کشتی میں امام احمد ان حنبل کے ساتھ ان کی زبان سے صرف ایک ہی دعا میں نے سنی ہے اللہم احینی علی الاسلام والسنہ اللہ جب تک زندگی رکھنا دو نعمتوں سے محروم نہ کرنا اسلام کی نعمت اور سنت کے مطابق عامال کی نعمت یا اللہ اس سے محروم نہ کرنا اس کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے سنت کا پابن بنایا ہے روے زمین پہ اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی انسان ہے ہی کوئی نہیں سیدنا حسن بصی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے سنت کے مطابق عمل کرنا یہ تو نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جو کشتی میں سوار ہو گیا وہی بچا تھا باقی سب کے سب غرق ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنایا ہے مولا کریم میں جتنے روشن چہرے بیٹے ہیں ان سب کو اپنا محبوب بنا لیں ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیں الہا العالمین اگر کوئی بیمار ہے تو ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دیں کسی مصیبت میں ہے اللہ ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دیں مولا کریم ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دست و بازو بنا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ اجاریہ بنا جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں میرے مالک تیری رحمتیں بڑی وسیع ہیں اللہ ان کو اپنی جنت میں بھی جمع فرما اولادوں کے ساتھ والدین کے ساتھ اور نسلوں کے ساتھ اور اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا وآخر دعوانا لنحمد اللہ